وہاں ہے گروہ وہاں ہے گروہ جڑ جاؤ جڑ جاؤ سارے جڑ جاؤ وہاں ہے گروہ 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 کہ وہاں ہے گروہ وہاں ہے وہاں ہے گروہ ہاں ہے گروہ پنکتی چیدسی ہے پہلا ہمکم کیتا ہے نام جپو میرے ساجن سینہ ہی میرے سجنوں میرے مطروں نام دا جپ کرو نام دا جپ کرن دین حال تو آڈے پاگ بہت بڑے ہو جانگے اور سویم پرماتما دی پرابتی سویم نام دی پرابتی ہمیشہ ہمیشہ ہواستے ہو جاوے گی ستگروہ کہنے نے جنہ نو نام دی پیاس لگ جائے جنہ نو نام دی قدر پی جائے جڑے نام دی ضرورت سمجھن لگ جان جیو بنا چی انہ دے اندروں پر ارداس ہوٹے دی یہ نام بنا کیوں جیو بیا جائے یہ نام تو منکے میں جیم دے رہی ہے نام بنا نہیں جیو بیا جائے وڈے پاگ گرمک ہر پائے وڈے پاگ گند نال پھر اس نام دی پرابتی ہے گروہ جندے مہراج اسم جا رہے ہیں اسی ویچار کرنی ہے نام کی ہے ساڑھے کھیلہ میں جس طرح ہے بھی نام جو میں اسی سنساردیاں چیجیاں پراپت کر دیاں وستوان پراپت کر دیاں ڈگرییاں پراپت کر دیاں پڑائیاں حاصل کر کے عوضے پراپت کر دیاں دھن پراپت کر دیاں دولت پراپت کر دیاں سنساردیاں وستوان رس پدارت پراپت کر دیاں کہ تے نام بھی اس طرح دی چیج ہے جھڑی ادنا امسانوں مل جائے جدہ باقی چیجیاں سے پراپت کر دیاں ساڑھا سب تو وڈپ لیکھائے ہیں نام کسنوں کہنے لے نام دا اکری ارث کی اکال پرک نام دا مطلب ہے پرماتما نام دا مطلب ہے واہی گروہ نام دا مطلب ہے ایشور نام دا مطلب ہے اس ساری دنیا دا مالک نام جپنا کشنوں کہندے نے جس ٹینی تے بیٹھے ہیں بس اس ٹینی نل جڑ کے رہنا ہے اس نو جپنا کشنے لے سکمنی شاہب دی بیاکیا گروہ ارجن دے مہارا سچے پارشاہ نے سکمنی شاہب نام دی بیاکیا گروہ ارجن شاہب مہارا جنے کیتی ہے اس تو بد کون کر سکتے ہیں نام نو جاننا ہے نا جپ کے جانیاں جا سکتے ہیں نام نو سمجھنا ہے پہلا جپنا پہنے اس نال جڑنا پہنے نام دی بیاکیا نام ہی کر دے ہیں کسے بھی بیاکتی کو لے نام دی بیاکیا نہیں ہے نام دے ارث نہیں ہے یہ دنیاوی نہیں ہے سنسارک چیزیں دنیاوی چیزیں دے ارث نہیں ہے سنساردیاں چیزیں دے بیاکیا ہے کہ سنسار نے بڑھائیاں سنسارک پہ دارتھ نے بستوانے سبجیاں نے ساگ ہے سبجیاں پھل ہے فروٹ ہے یہ منو کھاں نے نام رکھا ہے انہیں نچی جاندے اس لئے انہ دی ارث ہے گے جس لئے منو کھاں نے نہیں بڑھائیا اس دی ارث کیتو لبے گا اس لئے اس نال جڑیا جا کہ ہی اس نوں سمجھا جا سکتے ہیں جتنا کوئی جوڑ جائے گا اتنا وہ سمجھا جائے گا یہ اسی پچھئے گروہ ارجن دے مہاراج سچے پادشاہ جی نوں بھی مہاراج یہ نام کی ہے گروہ گرد صاحب مہاراج دی پاون بانی سکمنی صاحب جی دی بانی اسی بہت زیادہ پڑھ دیاں بہت زیادہ سن دیاں ستگروہ نے کہا نام نرنگکار ہے نام کے دھارے کھنڈ برہ بھنڈ دھارے کے اندر آسرینو سہارینو تو نام کی ہے اکالپرک پرماتمہ تا سارے کھنڈ برہمنڈ گھنڈ ہے اپنا گھنڈ وہ آپ ہے اس دا گھنڈ کسے کول بھی نہیں جدو ہسی پندرمی سوڑن میں اسٹوڑی تے پہنچ دیاں سوڑن میں سلوک جو دا سی پڑھ دیاں نہیں ہے روپنا رنگ بلکل نہیں ہے ریکھ بھی نہیں ہے ترو گھنڈ تے پڑھ پہنڈ اے سارا سنسار تن گناہ دے نال وستار ہے لیکن وہ تن گناہ تو پہنڈ ہے اڈ ہے جا سلوچو سنو سمجھنا ہو بھی مہاراج کے رینے بکے یہ بھی سارا سنسار جو ہے رب دا روپ ہے پھر تا سن نیت کر لیتا گیا نا پاہنے سارا سنسار رب دا روپ ہے پر اسٹو بھی آڈ ہے سدگرو کے رین ترو گھن تے پراب پہن مائیابی تن گھن نے رجو گھن تمہ گھن ستو گھن یہ سارا سنسار انہ تن گھنہ دے اندر وچھرت ہے جو انہ تن گھنہ چون اچھا اڈ جاندہ ہے چوتھے پادوی چلا جاندہ ہے اس نے توریا آوستہ کے اندنے اس برحمل چلین ہو جاندہ ہے وہ نام چلین ہو جاندہ ہے وہ نام تک پہنچ جاندہ ہے ترو گھن تے پراب تین ترو دم تک تین تنہ گھن توں وہ آڈ ہے پر اس کو کس دی سمجھ اس دی کس دی کس نو آوے اس دی سمجھ ہے کس کول بیو دے چرن پسریے جا کے جید کول ہو دی سمجھ ہو ہوئے مہاراج کرنے کسے کول نہیں پھر مہاراج وہ کس تنا ساڑے سمجھ ہو کس تنا آئے گا مہاراج کرنے جدو تو دے نام دا جب کرنا شروع کریں گا پھر وہ ترو ٹھپو بھیگا جس دے ترو ٹھپو بھی جس دے وہ پرسن ہو جائے اس نو اپنے گھان دے نالوہت پہت کر دینا ہے تیسے بجھائے نان کا جس ہوئے سو پرسن شکومنی صاحب جی دا یہ پندرمہ سول ہوں گے پندرمہ سول ہوں گے تیسے بجھائے نان کا بجھائے دا مطلب سمجھان دا سمجھ بکشدائے جان بکشدائے اپنی جانکاری اپنی سمجھ بکشدائے تیسے بجھائے نان کا جس ہوئے سو پرسن جس دے وہ ترو ٹھپو بھی جس تے وہ پرسن ہو جائے جیدی سوچنی نال پرسن ہو جائے جیدی کرنی نال پرسن ہو جائے جس بھی ویکتی تے وہ پرسن ہو جاندہ ہے اس نو اپنا گھان بکشدائے اور وہ اپنے جو گاہ ہند ہے انہوں کوئی کہے بھی وہ جنہ انہوں بکشدائے انہوں نے سارے دا سارا کے دوسرے انہوں نے دے دوے ایسا نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے بھی میں ایس طرح جڑیا سی میں ایس طرح جپیا سی میں ایس طرح شروعات کیتی سی میں اپنا ایس طرح محول بنائیا سی ایس طرح میں اپنے وچار بنائی سی ایدان دی میں اپنی شردہ پیدا کیتی سی ایدام میں اپنی پاہ منام بنائی سی اور ایسا تاہنگ نال میں اس نے بھی شوہاش کیتا سی ایسا تاہنگ دینال میرے تے کرپہ ہو گئی ہے وہ اے طریقے سمجھا سکتا ہے گروہ نے بھی ای طریقے سمجھائے گا ایک گان پرماتمہ دا اپے وہ آپ بخشدہ ہے اور اپے پرگٹوندہ ہے اے دین لینے والی چیز نہیں ہے ودیہ دیتی جا سکتی ہے ڈگریاں دیتی جا سکتی ہے سنسار دے عوضے دیتے جا سکتے ہیں باقی چیزیں دیتیاں لیتی ہیں آدان پردان کیتی ہیں جا سکتی ہیں پر گھانتے آپ پرگٹ ہوندہ ہے گھانتے آپ پرگٹ ہوندہ ہے جدو وہ محول بن جائے گا تو گھان پرگٹ ہو جائے گا جدو دیوہ جگ جائے گا جب جب کے ہوں دیکھو جنہیں بھی ماں پرش گروہ گرنسا ارمہ راج دے اندر سبھائے ماننے پندرہ پاگت نے گیارہ پاٹ نے شے گروہ سہبان نے سارے ہیں نامدہ جب کیتے ہیں جب کرندے نال ہی انہ دی عوستہ بانی ہیں سارے ہیں نے سمرن کیتے ہیں یہ سارے سمرن کرنے والیان دی بانی ہیں اور وہ سارے ٹنگ تری کے جو انہ نے اپنائے ربدہ��عان پرگٹ ہون لئی وہ سارے گروہ گرنسا دی بانی دے اندر ڈرسائے گئےね انہیں سارے ہیں نے اپنے 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 تزربے دسینے اسی ایسom تزربے نال جھپیا سانوں ایدنا پراؤپت ہویا اسی ایسا طریقے نال جھپیا سانوں ایدنا وشواش کیتا سانوں ایدنا پراؤپت ہویا اسی ایج پریم کیتا سانوں اید پراؤپت ہویا اس سارے نکتے جڑے بھی ماں پرشاک نیے بڑھتے ہیں اس سارے نکتے جگت واسے پروش دیتے ہیں یہ گروہ گرنس صاحب اس سارے نکتے ہیں اس عوستہ نو پرابت کرن واسے جس عوستہ وچ جعاندہ کمل کھلدہ ہے اس عوستہ نو پرابت کرن واسے جس عوستہ تے پہنچ کے دیوہ جگ جاندہ ہے جوت جگ جاندی ہے اس عوستہ نو پرابت کرن واسے اس سارے طریقے نکتے 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 ہیں اور اس سب انہوں نے آہا پہنڈ آکے پرکٹیکل کر کے اس تو بات پروش ہے نہیں یہ کہی قواہیگل نہیں ہے کسے دیاں دیتیاں سلامہ نہیں ہیں جنہیں بھی پگتنے ہیں انہوں نے آپ پرکٹیکل کیتا انہ چیزانوں اور انہوں نے پھر مقام تک پہنچے اور جگت واسطے انہوں نے پروس دیتے باقی لوگانوں آسانی ہو جائے گردہ پادشاہ اے سمجھانا چاندے نے لیکن اے بریقی جاڑی ہے بریقی اے ساڑھے سمجھ بچ نہیں ہاری ہزی کہنا ہے اچھا اچھا رابنوں پکارو بابا فرید صاحب کہنے نے ملہ مکارے ملہ انہوں نے شبد لکھیا ہے بھی ملہ منارے گیا چڑے سائینہ بہرہ ہوئے وہ بولا تھوڑی یعنی جوڑ جوڑ نہ تو اسنو پکار رہے ہیں تو تا اسنو پکار رہا تھا ایک خیال پیدا بھی کر دے ہوئے تو تیرے اندر ہی بیٹھا ہے دور تھوڑی تیرے اندر صرف پامنا بنانی ہے پریم بنانا ہے اوہ دے نال پریم جوڑنا ہے شردہ پیدا کرنی ہے ریت پیدا کرنی ہے اور اس صاحب دے گاندی پرابتی دی اچھا پیدا کرنی ہے ضرورت سمجھ نہیں ہے نام دی ضرورت سمجھاں گے تا جپاں گے ورنہ نہیں ضرورت سمجھاں گے قدر پیے گی جی قدر ہوئے گی تیرے جرورت ہوئے گی ساڑھا پدار تھا نالی کم چل رہے ہیں اس شریر دے گزران واسطے جو کچھ چاہید ہے سانو سارا کچھ پرابت ہے وہ حیاء کرائے اس نے اوہ دنال ساڑھا کم چل رہے ہیں اس لئے نام دی لوڑ نہیں ہے وہ کہنے نہیں ہے لوڑ بلکل بلکل جرورت نہیں ہے نام دی کیوں جتنے سواس ہونے پائے نہیں تنوں لینے نہیں اتنا جیون ہے تیرا انہیں دیر جندہ رہے گا جنہیں سواس پا دیتے ہیں اور جو تیرے کرما دے مطابق سنسکار ہے وہ تیرے پیچھے لٹکا دیتا ہے وہ تیرے نال رہے گا تیرے مطابق تُو آگے جیون جندہ رہے ہیں پھر تُو سکھان دی کامنا نہ کریں پھر نوی چیزیں نہیں مانگنا کریں اچارن کرو ساتنا ہم سری کو آئیں پھر کسی نمی چیزیں دی مانگنا کریں کوئی ڈمانڈ نہ کریں کوئی جیون دے دیتا ہے نو سواس دے دیتا ہے نو جنہیں دیر تک تیرا سریر بنایا ہے انہیں قائم رہنا ہے اتنی دیر تک دائے دیا ہار دا پربند کر دیتا ہے آن جل سب کش پراپت کوئی بھائی گرو جا پہ جا نا جا پہ انہوں ملنی ہے انہیں سواسطہ تک اس نے جندہ رہنا ہے پھر اگے دی دمانڈ نہ کریں تو کہیں بھی میں تیری چرنہ مجھے بھاسہ ملے مہارا ہے کہ نہیں نہ سپنے بچ بھی نہ سوچ میں نے سکھان دی پراپتی میں نے انہند دی پراپتی ہے میں نے ایک کچھ مل جائے وہ کچھ مہاراج کہیں نہیں باقی کسی چیز دی دمانڈ نہ کریں جیوان جندہ رہے پدارتیں مل رہے ہیں انہیں بندہ کھا رہے ہیں موجہ لے رہے ہیں بس ٹھیک ہے جیڑا اس جیوان تو اچھا اٹھنا چند ہے سنسار دی ہر چیز تو اچھا اٹھنا چند ہے اچھا اٹھن واسطے کیول ایک کو ہی مریادہ ہے ایک کو ہی چیز ہے اور کوئی بھی نہیں کی او دا نام او دے نام دا جب کرنا او دے نام مچ لین ہونا نام مچ مگن ہونا جیڑا او دے نام نال جوڑ جائے گا اس انسار دوچہ اٹھ جائے گا او دی سوچ او دا دھیان جو دوچہ اٹھ جائے گا تیس ساتھ گروہ پاچھا کہنے ترو گھن تے پراب پین وہ تین گھنہ تو وکھرا ہے تینوں بھی وکھرا ہونا پہنے ہوئے گا تو مل جائے گا اور اسے تے تروٹھدا ہے اسے تے پرسن ہو جائے تیسے بجائے نان کا جس ہو گئے سو پرسن جتے پرسن ہو جائے گا وکشش کر دے اس لئے مارنہ کیا نام جب کو میری ساجن سہنا یہ میرے سجنوں یہ میرے مطروں یہ میرے پیارےوں نام جپیا کرو نام بنا میں اوڑ نہ کوئی وڑے پہاگ گرمکھر لے نہ تیرے وڑے پہاگ ہو جانگے گرو دی شرن وچ جا کے تنو پرابتی ہے جنہوں ضرور سمجھے گا جڑا لوڑ سمجھے گا بھی یہ سریرک جی جہاں ساریاں مل گیاں میں نوں میرا اس نال گزارہ نہیں ہے دو چار دا سیدج کٹ بھی ہو جانگ کوئی فرق نہیں پہے گا پر میں نوں سکون چاہی دائے میں نوں انند چاہی دائے میں نوں تیرے حضوری دا انند چاہی دائے میں نوں تیرے نال رہنا پسند کرنا میں اس طرح دی مانگ کرے گا تاہو دے واسطے ساتھ گروہ نے آکھا پھر وہ اور داسان کرے گا نام بنا نہیں جیوے آ جائے یہ پرابو ہے جیوان کچھ بھی نہیں مہنا کے دیکھ لیا اے جیوان کچھ نہیں ہے ہون نام تو بنا جیویاں نہیں جائے گا جندہ نہیں رہ سکتے ہون نام دی بکششکار جوڑا جناب جپے گا اتنی قدر ودی جائے گی کہ مل ودہ جائے گا نام بنا نہیں جیویاں جائے بڑے پاگ گرمک ہر پائے ساتھ گروہ پاچھے نے سمجھایا جب گربانی دے اندر وہ تھوڑی سیہت لینی ہے تھا تو وہ اڑی سورت اپنی بریک کرنی پہنی جائے صرف ارثہ تک سیامت نہیں رہنا ارثہ صرف اشارے نہیں اور کچھ نہیں میں بہنتی کیتی ہے نام دی بیاکیا ہے یہ نہیں کوئی کری نہیں سکتے یہ تاہ جو جپے گا جو جانے گا جو گرمک ہوئے گا جو اپنے اپنوں مٹائے گا وہ دے اندر پرگٹ ہو جائے گا نام کی یہ پرماتمہ نام کے دہارے سگلے جنت نام کے دہارے کھنڈ پرے منڈ نام کے دہارے آگاز پتال نام کے دہارے سگلہ کار دہارے کی یہ آسرہ نام کی یہ اکال پرک پرماتمہ دے آسرے سارے جیو جنت پرماتمہ دے آسرے کھنڈ پرے منڈ پرماتمہ دے آسرے اے اکاش پتال سب پرماتمہ دے آسرے پرماتمہ کی یہ نام پرماتمہ نہ ہوئی نام کہنے سنکیتک نام ہے شبد گروہ نے دیتے نہیں واہی گروہ گروہ منتر واہی گروہ گروہ منتر ہے جاپا ہومے کھوئی واہی گروہ کو ربن پکارا نوازتے نہیں ہے ابھی اوپر بیٹھا پہاڑتے تھے بلاوانگے تھے آ جائے گا اس پر لیکش نہ رہنا ہاں اس طرح ہم دیاں بھی ویچاراں بہت سارے متہ نے پیش کی تھی ہیں خدا ستم اکاش تے رہن دا ہے خدا ستم پتال تے رہن دا ہے گرمت نہیں مندی اس گھل گرمت کہن دی ہے جنہی دیر ستم پتال توں آئے گا میں تھے بیٹھا پکارا جنہی دیر ستم اکاش توں آئے گا میرا تب ہوگی پہ جائے گا گرمت نہیں مندی اس گھل مہراج کہنے مند دینے دنیا دے لوگ چلو دور بھی دکھائی دے رہے ہیں بھی مبارک ہے دکھتے رہے ہیں وہ بھی چنگنے کے دن ہورنےڑے آ جانگے اور کسے نوں رابہ گردواریاں بھی چی دکھائی دن دے کسے نوں مسجد بھی چی دکھائی دن دے کسے نوں مندر چی دکھائی دن دے کسے نوں گرجے بھی چی دکھائی دن دے باقی تھاں تے نہیں دیزدہ یہ دا مطلب باقی تھاں تے نہیں ہے ہے اس طرح تھے چھوٹے چھوٹے جڑے بیتہ والے فہنسلے جڑے چھوٹے بیتہ والے بیتی کر دینے ستگرو شبد لکھ دینے مہیا جانے دور ہے کہو نانک صدا حضور ہے وہ تو صدا حضر ناظر دھر دیکھا تھے دھر موجود وہ تو زرے زرے بچے ہیں ساریاں تھا ماں بچے ہیں تو سبنی تھائیں جتھے ہو جائیں ساچا سرجنہ آر جی ہو نام کتارے سگلے جنت نام دارے کھنڈ پرے من اسی رٹی جا رہے ہیں کدھے سمجھن دی کوشش نہیں کی تھی میرے پاتھ شایئے گل سمجھانا چاہے تو بریقی نو محسوس کرنا تو نو پتہ چل جائے گا جس دن تو جپنا شروع کریں گا جپنا کس طرح گرمت گرو گرنس صاحب کہتے ہیں ساس سمرو گوبند من انتر کی اترے ہیں چند اسی جپنا دے ٹانگ بکھرے بکھرے بنا لے بھائی گرو بھائی گرو بھائی گرو بھائی گرو چلو یہ بھی مانا نہیں نا جپنا والے نام تو یہ بھی ٹھیک ہے جڑے بالکل ہی نہیں جا پتے ہیں انہوں نام تو ٹھیک ہے اس تے کہہ رہے ہیں لیکن گرو گرنس صاحب کہتے ہیں ساس ساس سمرو گوبند پھر یہ نہیں کہتے ہیں تو ایک واری جپ کے کھلو جا بار بار ہرکے گنگا ہو بار ہم بار بار پربجپی کس طرح جپنا دو تنواری میں کوشش کریں گا پورا سا پر کے این پورا سا پر کے چھاتیاں کھلی چھڑ کے کمر دی ہڈی سدھی رکھ کے ناسن سکھا سن جسنو کہنے اوہ دے ٹک کے پھر اوہ دے ادب نال سنمان نال ستکار دے نال اوہ دے نام دا اچارن کرنے واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو پورے سواس وچ ایک واری اس دا اچارن دھن پیدا کر کے دھن پیدا کر کے کیوں من ہے نا جیڑا ساڑا اوہ کلہ نہیں رہن دا سنگ لبد آئے اسی کتے ہونتا ہے انہیں سارے کٹھے بیٹھے ہیں جو تو اسی کتے بھی کلے بیٹھ کے سمرن گھنزی کوشش کر رہاں گے من نہیں ٹکے گا کیوں کیوں کہ سنگ لبد آئے کلہ نہیں بیٹھتا اداس ہو جانا ہے اور نراش ہو جانا ہے وہ پھر دھوڑ دا ہے بار پھر سنگت لبد آئے من دھن تو اس چیز تو بس روک نہ ہے کس نہ روک سکتے ہیں ستگرو نے دسے آئے کہ اپنے اندروں دھن پیدا کر دھن دھن پیدا کر اے من تیری س دھنوں نو سنندا سروتہ بن جائے گا اے منورنجن مل جائے گا اے دھن دے اوپر سوار ہو جائے گا تے من جدو سروتہ بن گے نا اس بڑے پیدا کیتے ہو دھنندا تو اچارن جدو کریں گا ستگرو کہنے دنے اے من سن کے پر سن ہو جائے گا ایک دنے سے دھن بچ ہی لبلین ہو جائے گا مگن ہو جائے گا ڈب جائے گا اور اس دھننوں مانن لگ جائے گا جس دن اس دھننوں مانن لگ گیا نا اے باقی سب چیزاتوں ڈسکنیکٹ ہو جائے گا ان کے ایک آگرتہ اے ایک آگرتہ ہی رب دا پرگٹ ہونا ہے دھن میں دھیان دھیان میں جانے ہیں یہ گروہ گرنسا مہارا نے جگت سمجھائی ستگرو کرپکر اور اگلا پروگرام برے پیار نال سرون کریے سارے آدھا تنواد اولان چکا دیشہ مہم